اس وقت میں ہوں کوحالہ سے تھوڑا سا آکے اور ماں کی سائٹ کی طرف اور میں جہاں کھڑی ہوں ماں اتنا دل فریب اور خوبصورت بہت سا بنا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کشمیر کا چپا چپا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے کشمیر کو ایسے نہیں جنت کا لکب دیا گیا یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں نے اتنی خوبصورتی ایک ساتھ اوپر سے بادل اتنے گراج رہے ہیں اور مجھے اتنا ڈر اور خوف لگائے تو میں نے اتنی خوبصورتی زندگی میری بہت خوبصورت ہے کشمیر کشمیر چنت نظیر یہ بہت خوبصورت کشمیر کا نظارہ آئے ہائے واو سبحان اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ سارے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے واو نہیں کہنا چاہیے اب اس وجہ سے مجھے سبحان اللہ کہنا پڑا ہے لیکن واقعی کشمیر جنت نظیر کی اپنی ایک بات ہے کمال ویری فینٹاسٹک ویری فینٹ امیزنگ امیزنگ یہ دیکھیں کیا کمال کا اور بادل کی گراج جمک بادلوں کی گراج آپ سن رہے ہیں ایسے لگتا ہے بندہ ان بادلوں کو چھو لے یہ دیکھیں جی گھنگور گھٹائیں جو ہیں اور یہ تو کشمیر میں عام بات ہے بادلوں کا گراجنا بارش اور مجھے تو جون میں تھنڈ لگ رہی ہے ہم لوگ تو ڈیزرڈ کے لوگ ہیں مجھے تو جون میں تھنڈ سی لگ رہی ہے یہ سرو کا اتنا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے آپ دیکھیں یہ آسمان آسمان اور پہاڑ ایک ساتھ بھی لے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کمال کا ویو ہے نا سبحان اللہ اور ہم نہ سبحان تیری قدرت کے بھی کہہ سکتے ہیں اتنے خوبصورت ترکت بادل فضا بادل ان میں چھپ گیا ہے یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے بادل ان میں چھپا بڑا ہے سورے تو خیر نظری نہیں آرہا اتنی گہرائی ہے نیچے یہ دیکھیں یہ ہی سے بس بادلوں کا شور اگر آپ کو سنائی دے رہا ہے تو دیکھیں سنیں اور اس میں تو مجھے ڈائریکشن ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم مشرق کی سائٹ پہ کھڑے ہیں یا مغرب سائٹ پہ اس کے لئے تو مجھے کمال کا view ہے بھئی amazing amazing look ہے اور میں چاہتی ہوں میں بھی اس پورے amazing view میں آپ کو نظر آؤں تو میں ابھی اپنا جو موبائل ہے وہ کسی کو پکڑاتی ہوں تاکہ اس پوری ویڈیو میں میں بھی نظر آؤں کہ میں ہوں میں کدھر کھڑی ہوں میں آپ کو ان نظاروں میں نظر آنا چاہتی ہوں مجھے تو مجھے تو کال سے لگ رہا ہے میں اس کشمیر کے کوک آف کی پر ہی نظر آ رہی ہوں ویسے نام بھی پڑی ہے اس میں ڈینشن لینے کی ضرورت میں اپنی طرف کیمرہ لے کے آ رہی ہوں یہ جی میں یہ میں نے کیمرہ پکڑا دیا میں نے کہا تھوڑا سا اس خوبصورتیوں میں مجھے بھی نظر آنا چاہیے تاکہ یہ تمام لمحات جو ہے اس خوبصورت لمحوں کو میں اپنے ویڈیو میں محفوظ کر سکوں جب کبھی میرا دینی ایسے تھوڑا سا بھی مایوس ہو تو میں ان خوبصورت لمحوں کو یاد کر سکوں یہ دیکھیں جی بادل اتنے زور سے گرج رہے ہیں لیکن تھیکس تو اللہ پاک ایک بھی جو ہے وہ بجلی کی کڑک کوئی نہیں ہے اس میں دکھائی نہیں ملی لیکن اس طرح کے بادل گرج نہیں چاہیے اور اچھا ہو رہا ہے لیکن فارش بھی ہو رہی ہے اور میں بہت خوش ہوں بہت محسوس ہو رہی ہوں میں صورت پہاڑوں کے بیچ میں کھڑی ہوں اور اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہی ہوں آپ کو جب بھی موقع ملے ان پہاڑوں میں آئیں اور زندگی کے جتنے آپ کے مسائل ہیں وہ ان کو کچھ دنوں کے لئے آکے یہاں بھول جائیں تاکہ آپ میں پھر دنیا کے ساتھ آپ نے لڑنے کی ہمت آ جاتی ہے قوت آ جاتی ہے گھومنا پھرنا جو ہے وہ زندگی کے لئے بہت ضروری ہے انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے اور اس طرح کے پہاڑوں اور فضائی مقامات پہ جب آپ آتے ہیں تو اس کے دو فیدے ہوتا ہے ایک تو آپ کا فیشن کلیئر ہوتا ہے ایک آپ منٹری جو آپ ڈسٹراب ہوتے ہیں یا سیکھولوجی کا ڈسٹراب ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈسٹرابنس قطم ہو جاتی ہے تیسرا دنیا مافیہ سے بے خبر ہو کر جب آپ خدا کی اس قدرت کو اس نیچر کو قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ آتا ہے کہ اس لندگی کبھی ایک حساس اور آنا چاہیے کشمی اور جنت کے لئے بھی اور میں سمجھتی ہوں جس کو منٹے کے بعد جنت کا خیال ہے کہ وہ چھوڑ دے وہ آئے اپنی جندگی میں آئے اور جنت کو آکے یہی دیکھیں کہ کشمیر تو ہے ہی جنت مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میں دو دن سے یہ جنت میں گھوپے رہی ہوں مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی اس اتنی خوبصورت دنیا میں ایسی لوگ باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں پاکستان ہے اتنا خوبصورت اور کشمیر ہمارے تو جنت ہے جنت پاکستان ہے ہمارے تو ہمارے تو ہمارے تو